اسلام علیکم ویلکم کرتے ہیں سعودی بریکن نیوز میں آج کے دن تمام غیر ملکوں کے لیے کافی امپورڈن نیوز آ چکی ہے وہ تمام لوگ چونکہ سعودی عربیہ کے اندر مجود ہیں وہاں پہ مقیم غیر ملکی ہیں چاہے وہ پاکستانی ہیں انڈینز ہیں یا پھر بنگلہ دیشی ہیں وہاں پہ کام کر رہے ہیں اکامہ ہولڈر افراد ہیں تو ان تمام لوگوں کے لیے بہت ہی بڑی خوشکابری آ چکی ہے اس کے علاوہ سعودی وزارت تجارت کی جانب سے بھی کافی دھماکے دار اعلان کیا گیا ہے اور سعودی وزارت تجارت کی جانب سے بھی تمام غیر ملکوں کی ایک بڑی پریشانی جو ہے اس کو حل کر دیا گیا ہے تو آگے چل کے مکمل ڈیٹیل انفرمیشن آپ کو اسی ویڈیو میں ملے گی ویڈیو کو شروع سے اگر تک لازمی طور پر دیکھیں تاکہ آپ کو تمام ڈیٹیل کی سمجھ آسکے اور اگر اس چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سسکرائب کر کے اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں تک بھی اس کو لازمی طور پر شیئر کر دے آج کے دن سعودی وزارت العمل کی جانب سے کافی بڑا اعلان کیا گیا ہے وہ تمام لوگ جو کہ سعودی عربیہ کے اندر موجود ہیں کسی بھی کمپنی کے اندر کام کرتے ہیں اگر ان کے مال کان جو ہیں وہ تجارتی پردہ پوشی کر رہے ہیں اور اپنی جو کمپنی ہے اس کو قانون کے دائرے میں لے آ رہے ہیں تو وہ ٹیکس پے کرنے کے بعد تمام تر معاملات میں گزرنے کے بعد لیگل طور پر اپنی کمپنی کو چلا سکیں گے اور ان کے تمام جو ورکر حضرات ہیں ان کو س خوشکبری اب تمام لوگوں کے لیے آ چکی ہے اس کے علاوہ سعودی وزارت و سید کی جانب سے تمام لوگوں کے لیے جو ماسک کی بڑی پبندی ہے وہ بہت ہی جلد ختم ہو جائے گی کیونکہ سعودی عربیہ کے اندر جو کرونا وائرس کے کیسز ہیں وہ کافی زیادہ کنٹرول ہو چکی ہیں تو سعودی وزارت و سید کی جانب سے کہا گیا کہ آئندہ کچھ روز کے اندر انشاءاللہ تمام غیر ملکی اور سعودی شہریوں کے لیے بڑی خوشکبری جو ہے وہ آنے والی ہیں سعود وزارت یادہ نے کہا ہے کہ خمیس مشیط میں ایک اور کمپنی نے خود کو مولد کی دوران قانون کے دائرے میں لایا ہے کمپنی کے سالانہ تیس میلین سے زائد جو ہیں وہ انکم تھی